بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 میں جاتا ہوں کہ میں اپنے یہ پودے کو اس جو میرا مٹی کا یہ کنڈا ہے جو میں نے تقریباً دوستو اپنے میں خریدا تھا تو اس کے اندر شفٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کی گروہ ہو اور اچھے سے بار سکے اور یہ ہماری اس ہری میرسی پودے کے اوپر لگا سکے تو اس کو لگانے کا طریقہ پہلے اس کی مٹی ذرا نرم کال لیں ٹھیک ہو گیا یہ نرم ہو گئی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا کھول کریں اس کے روٹ بول کو ایسے دوستو پکرے ایسے اندر رکھیں مرچ کریں اور اوپر مٹی سے اس کو کور دار دیں لیں دوستو ہم نے بہت ہی آسانی سے اپنے ہری میرس کے پودے کو ریپورٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر اب میں تھوڑی سی مٹی اور پر لوں گا یہ لیں یہ میں نے فرنڈز لگا دی ہے اور پھر میں اب دوستو یہ میرے پاس ہو گئی ہے اس کو میں نے کلیر کر لیا ہے اب میں اس کو کیر کے بارے میں اس کو بتانے لگا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فارمر لوگ جو گارڈننگ کرتے ہیں جو باگ کرتے ہیں وہ آپ پوری فل دوب میں رکھتے ہیں فل دوب در ان کے آتی ہے تو آپ ہی اپنے پودے کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں میکسیم نمبر آف آورز کے دوب کی آنا وہ آئیں جہاں پوری دن کی دوب وہاں آپ اس کو رکھیں تاکہ اس کی گروت ہو رہا سکتے ہیں اس کے اوپر زہا 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 بڑز نکلیں اور اس کے پاس ہری مرچے بنیں اور پھر آپ ہری مرچے اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں امید ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پاسا چاہ گیا ہوگا تو اس کی سیڈلنگ کی اوپر بات کر لیتے ہیں جیسے ہی بہار شروع ہوتی ہیں اس کی سیڈلنگ کر دی جاتی ہے بہار کے دن شروع ہو گیا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مارچ تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو اب اس کی سیڈلنگ کریں اور اس کے بعد اس کو لگائیں اور آپ اپنے گھر میں ہی ہری میرچے لگائیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور اگر آپ میری آپ کو ویڈیو اپسان دائید تو اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل سے سب پاکستان کو ضرور سسکرائب کریں اور پاکستان میں پودے لگاتے ہیں پاکستان کو حرابر رکھئے محول کو خوش گواہ رکھئے دوستو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ